سکوک کی ایک اور اہم قسم مرابحہ سکوک ہے یہ سکوک کسی مرابحہ کموڈیٹی کو فائنانس کرنے کے لیے ایشو کیا جاتے ہیں مرابحہ سکوک سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مرابحہ کانٹریکٹ یا مرابحہ ٹرانزیکشن کیا ہوتا ہے مرابحہ ٹرانزیکشن یہ ہے کہ ایک فرد کہ ایک سیلر اپنی کوئی چیز سیل کرتے ہوئے باہر کو پرچیزر کو یہ بتائے کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے اس کی لاغتی ہے اور اس پہ میں اتنا متعین منافع تم سے لے رہا ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ٹرانزیکشن کہ جس میں cost of the goods یعنی cost that the seller has incurred cost of the goods and the profit and the profit charge on it are disclosed to the buyer یعنی واضح طور پر دونوں جو portions ہیں price کے وہ آپ واضح طور پر buyer کو بتائیں کہ cost price اتنی ہے یہ چیز میں نے ایک ہزار روپے میں لیے اور اس پہ میں دو سو یا ایک سو روپے میں تم سے منافع لے رہا ہوں اس transaction کو اسلامی اللہ میں مرابع transaction کہا جاتا ہے مرابع commodity کی financing کے لیے مرابع سکوک استعمال کیے جا سکتے ہیں اسے ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر KPK government کو پنجاب حکومت سے wheat خریدنی ہے اور obviously یہ ایک huge quantity میں ہوگی KPK حکومت کے پاس اتنی capacity نہیں ہے financial capacity کہ وہ cash پہ پنجاب حکومت سے وہ wheat خرید سکے اس حوالے سے وہ اسلامی بینکوں سے یا کسی ایک specific Islamic bank کو approach کرتی ہے اور اس سے وہ request کرتی ہے یا اس سے وہ instruct کرتی ہے کہ وہ اس commodity یا wheat کی purchase کو وہ finance کرے اسلامی بینک اس transaction transaction کے لیے مختلف دیگر bankوں کو وہ approach کرتا ہے اور ان کے ساتھ وہ coordinate کرتا ہے اگر بہت سے دیگر bank بھی وہ اگر اس میں participate کرنے پہ امادہ ہو جائیں اس میں راضی ہو جائیں تو اس صورت میں یہ bank جس کو ہم lead arranger bank بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس transaction کو arrange کر رہا ہے وہ سکوک issue کرتا ہے اور یہ سکوک وہ issue کرے گا اتنی مالیت کے جتنی مالیت کی آپ کو گندم خریدنی ہے یعنی فرض کریں کہ ایک billion کی amount کی گندم خریدنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خریداری میں یا کہ اس خریداری کو finance کرنے کے لیے ہر bank contribute کرے گا اور کچھ ایک bank ممکن ہے کہ ایک کروڑ روپے contribute کرے دوسرا bank دو کروڑ روپے اس میں contribute کرے تو اس طریقے سے یعنی bank جو جو سکوک خریدیں گے یعنی گویا کہ ان کے ایسیت ایک اسم کے investor کی ہوگی تو یہ investors اس commodity کی purchase کو finance کر رہے ہوں گے اور یہ سارے کا سارہ through the issue of سکوک ہوگا کہ کوئی شخص اس transaction میں 2% کی حد تک contribute کر رہا ہے کوئی 10% کی حد کر رہ رہا ہے کوئی 30% کی حد تک contribute کر رہا ہے تو یہ گویا کہ یہ سکوک اس commodity کی purchase کی financing کے لیے ہے اور اس commodity کو خریدنے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کے بتایا کہ اس transaction کو conclude کرنے کے لیے جو lead arranger ہے وہ سکوک جاری کرتا ہے اور سکوک جاری کرنے کا مفہوم یہ کہ وہ مختلف بینکوں سے وہ funds mobilize کر رہا ہے یا کہ funds raise کر رہا ہے وہ بینک کے جنہوں نے سکوک سبسکرائب کیے ہیں یا کہ سکوک خرید دیں وہ گویا کہ اس commodity کے اس wheat کے owner بن گئے کہ جو کہ پنجاب حکومت سے خرید دی گئی ہے اب رینجر اس wheat کو جو کہ خرید کے اور KP کے حکومت کو بیچی گئی ہے تو اس کے profit میں یہ سارے سارے انویسٹرز یا کہ جو سکوک ہولڈرز ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں یا کہ اس میں شریک ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ obviously KP کے حکومت کو یہ wheat credit پہ اور profit کے ساتھ سیل کی جائے گی فرض کریں کہ 3 ماہ کے کریڈ پہ اور ایک profit کے ساتھ تو جو profit یعنی 10 فیصد یا 15 فیصد آ رہا ہوگا کہ profit انویسٹرز میں اور سکوک ہولڈرز میں وہ ڈسٹیبیوٹ ہوگا تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے کہ جو مرابح سکوک ان کا بنیادی مقصد ایک مرابح commodity کو finance کرنا یا پرچیز کرنا ہوتا ہے اور اس سے مرابح کی بنیاد پر سیل کرنا اور اس سے جو profit آئیں وہ profit شیئر کرنا ہوتا ہے مرابح